بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بریدہ آسانے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسوں رو رہی ہے مگر سوال یہ کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے کائنات عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا واقعہ کربلا سے منصوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے روایات کے مطابق ایک قوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ حمجبائن پانی نکالنے کے لئے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم تشریف پر لائے اور ڈول پھینک جنات کو متنبے کیا کہ یہ ڈول علی ابن عبی طالب پھینک رہے ہیں اس لئے شرارت سے باز آنا مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کار دیا جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم اپنی تلوار ظلف کر لے کر کوئے میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی اس جنگ میں لا تعداد جنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی تلوار سے مارے گئے ناظرین روایت سے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں پہنچے جس بچے کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا اس کا نام زافر جن تھا جس کی شادی دست مہرم سن ایک سٹھے جریک ہوتی یہ وہی دنیں جب آل رسول پر ظلم کے پاہر توڑے گئے اور اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ہے گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مار و مار کی آوازیں آ رہی ہیں جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جزیدی لشکر نے گہرا ہوا ہے اور امام آلی مقام زخموں سے چورے وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار زفر جن کے پاس پہنچے اور کہا کہ سردار آپ یہاں شادی کی خوشیاں منع رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی فاطمہ تزیرہ سلام علیہ وآلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو زخموں سے پامال ہو چکے ہیں حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں حضرت اباس علمدار کے بازو کلم ہو گئے چھے ماہ کے حضرت علی اسکر شہید ہو گئے اونو محمد مارے گئے امام آلی مقام تنہ زخموں سے چوریں زعفر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چم کر کہا مولا تیرا غلام حاضر مجیز جازت دے میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں حضرت امام علی مقام نے فرمایا نہیں زعفر میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنا سے نہیں مروانا زعفر جن روتے بھی رہے اور حضرت امام حسین کو شہید دیکھتے رہے